اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتا ہوں کہ سب بھئی خیر و خرید سے ہوں گے تو آج اس پروڈیٹ کام ریویو کرنے جائیں وہ ہمارے پاس ہیں جی روم ائر کولر ہیں اور جو ہمارے پاس آج برینڈ ہوگا وہ ہوگا اینجی یعنی کہ نیس کے اس کا ہمارے پاس برینڈ ہوگا جیسے کہ آپ کو پتہ ہے موسم سر میں اس کا جو آمد ہے وہ سٹارٹ ہو چکی ہے تو آج جو موڈل ہمارے پاس ہوگا وہ بڑی سپیشل ہونے جا رہا ہے کیونکہ وہ آپ کا ہوگا میڈی اور اگر اس کی موڈل کی بات کیجئے تو یہ ہمارے پاس ہے نیس کے اس کی برینڈنگ ہے اور موڈل جو ہے وہ آپ کا نائن ایٹ ڈبل زیرو یعنی کہ اٹھانویں سر اس کا موڈل ہے اور اگر اس کی پرائز کاسٹ کی بات کرتے ہیں تو یہ آپ کو مل جائے گا ٹوینٹی وان فائف ہنڈڈڈ کا جو آپ نیچے کی دیئے کے نمبر پر آپ تک کر سکتے ہیں تو چلیں اس کی جو سپیکس ہیں وہ چیک کرتے ہیں سب سے پہلے چلتے ہیں جیسے ہم پینل کی طرف آتے ہیں آپ کو بلیک کلر آتے ہروں کو سپیکس کرتے ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس بٹن آگیا ہے اس کا فارس اور سلف یعنی کہ خودر ہے اسی کے سائٹ پی جو ہمارا ہے یہاں سے다가 پر اورہاں گیا ہے جو سوک haltے پر آنگی لگا گیا ہے واٹر پہم پ chromپ جو ہتا ہے ہے اور جو تھرٹ بپٹن ہمارے پاس ہے وہ ہے اس کا سفین گی اکیتی ہوگی دیکھو وہ ہوں بھی آنگ ہو جاتی ہے اور یہ ہمارے پاس اکیتی ٹکارڈا آگئے اور اگر اس کی ورنٹی کی بات کی جائے تو جو آپ کو نیس کیس اپنے پروڈیکٹ میں ورنٹی دے رہے ائر کولر کی وہ ہے جی ایک سال کی جو کہ آپ پورے پاکستان ایزلی کلیم کر سکتے ہیں تو چلیں اس کا جو یہاں میں ایک اور چیز جو دیکھنے کو ملتی ہے وہ ہمارے پاس آگیا آئس بوکس اور ہمارے پاس کافی کسٹمر آتے ہیں جو ہمیں کہتے ہیں کہ اس کا جو ہے وہ کیا فائدہ ہے تو چلیں وہ بھی میں آپ کو گائیٹ کرتا ہوں تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں میں جو ہے وہ تلین بوٹل دیکھنے کو ملتی ہے یہ ہمارے پاس ہوتی ہے کیمیکل جیل ہوتی ہے اور آپ کو بتاتا ہے چلوں یہ جو کیمیکل جیل ہے یہ لائف ٹیم یہ ایسی رہے گی آپ نے اسے جو ہے وہ اوپن نہیں کرنی کیونکہ یہ کیمیکل ہوتے ہیں تو آپ نے اسے ایسا کرنے ہیں جی فریزر میں جو ہوتا ہے آپ کا گوزر میں پورڈ کر دینے جیسے یہ آپ کا فریز ہوگا برف جم جائے گی تو پھر آپ نے یہاں پوٹ کر دینے اب یہ ورک کیسے کرتا ہے آپ کو بتاتا ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے جو نیچے ہے وہ وارٹر ٹینگ دیا گیا ہے جیسے یہ وارٹر ٹینگ آپ وارٹر سے فل کرتے ہیں تو جیسے آپ اسے پمپ آن کریں گے تو پانی آپ کا جو نیچے سے ہے وہ سرکولیٹ ہوگے اوپر آ جائے گا تو یہ ساری جو جگہ ہے یہ آپ کی پانی سے بھر جائے گی اور یہاں آپ کو دیکھ سکتے ہیں یہاں فل ہوگے پانی یہاں گرے گا یہاں سے یہ آپ سائیڈ پر دیکھ سکتے ہیں یہاں آپ کا وارٹر فلو جو وہ آ کے یہاں گرے گا اور یہاں سے پانی تھنڈا ہوگے جب یہ برف جمعی ہوگی ان بوٹلز کے اندر تو ظاہری بات ہے یہ پانی کو تھنڈا کر کے یہاں سے سائیڈوں پر پیٹس پر پھینکے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ یہاں پر نکر پر یہ سرنگ کراس لگے ہوئے کٹ لگے ہوئے تو یہاں سے پانی آپ کا نیچے پیٹس پہ جائے گا یعنی کہ جب آپ کا نیچے فرض کریں کہ ٹپ سے پانی جو آئے گا وہ گرم آئے گا یہاں سے تھنڈا ہوگے آپ کا یہاں سے نیچے پیٹس پہ گرے گا تو اس سے آپ کی جو کولنگ ہے وہ کافی اچھی ہوگی تھنڈی آگا آپ کو دیکھنے کو ملے گی تو یہ اس کا ایسے ہے ورک اور یہاں میں جو بوٹل دیکھنے کو ملتی ہے وہ 3 بوٹل دیکھنے کو ملتی ہے 1, 2, 3 تو تین بوٹلیں جو ہے اسے آپ یوز کر سکتے ہیں اور جی اس کے سائیڈ پہ چلتے ہیں جو یہاں آپ کو ایک پاور کیبل دیکھنے کو ملتی ہے جو کہ کافی اچھے سائز میں اور اس کے سائیڈ پہ جو پیٹس دیئے گئے ہیں وہ آپ کو بتاتا چلوں جی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پیٹس ہیں اور اس کی پیٹس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ اس کی جو لائف ہوتی ہے وہ کافی لانگ ہوتی ہے آپ اس لیے سے تقریباً میکسیمم فور ٹو فائیویر جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں اور اس کی آپ سیروس بھی قرار سکتے ہیں اور آپ کو بتاتا چلوں یہ آپ کی ریپلیسمنٹ ہے اگر آپ اسے ریپلیس کرنا چاہیں تو آپ اسے ریپلیس بھی کر سکتے ہیں جو پیٹس ہے وہ آپ کے اس سائیڈ دیکھ سکتے ہیں تقریباً اس کے رائٹ اور لیفٹ پہ جو پیٹس کا سائز ہے وہ تقریباً سیم ہے اور اس کی جو بیگ پہ ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کافی بڑے سائز کا جو پیٹس ہے وہ دیکھنے کو آپ کو ملتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو آپ کئی کولنگ کا دارومدار ہوتا ہے وہ آپ کی اس پیٹس سے ہی ہو کا جتنے بڑے پیڑ ہوں گے اتنی اچھی کولیں آپ کو دیکھنے کو ملے گی تو چلیں ہی چلتے ہیں جی اب اس کے فرنڈ کی طرف تو جیسے ہی ہم اس کے فرنڈ کی طرف آتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کافی اچھی اس کی لوک ہے جو کہ سکیور شیپ میں دیئے گی اور آپ کو بتاتا ہے چلوں بانیسپت جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس اور بھی کولر ہے جیسے کہ راؤنڈ شیپ میں بانیسپت راؤنڈ کے آپ کو جو سکیور شیپ کی ہوگی اس کی ارث رو جو ہے وہ آپ کو کافی اچھی دیکھنے کو ملے گی تو یہ سب سے پہلے ہمارے پاس جو ہے جی وہ سامنے جو ہے اس کا گرل آ چکی ہے اب یہ آپ سائٹ پر دو بٹن دیکھ سکتے ہیں یہاں سے آپ سائٹ جو جو آپ کے دو بٹن ہیں وہ آپ کا ڈاؤن اور اپ وہ آپ یہاں سے آپ جو ہے اسے کنٹرل کر سکتے ہیں اگر آپ فرس کریں گو وہ بیٹھ کی اوپر ہیں تو اوپر اسے جو ہے اس کی پوزیشن کر سکتے ہیں اگر ڈاؤن ہے تو فرش پہ اگر بیٹھے ہیں تو آپ اس کی جو ایر تھو ہے وہ آپ نیچے بھی جو ہے وہ اس کا فلو کر سکتے ہیں تو یہ ہمارا آ گیا اور یہ ہمارے پاس آ گیا جی یہاں ایک ٹیگر میں دیکھنے کو ملتے ہیں جس نے بتایا گیا جی ایر تھو جو اس کا وہ سپیشل ڈیزائن کے فین جو ہے وہ یوز کیا گیا اس کا ایکسرا کول ہے جیسے کہ آپ کو بتایا تھا ایمپورٹڈ جو آپ کی سائیڈ پیس سے وہ آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں کولنگ بوٹلز جو تھی وہ سیف اور ریلائیبل ہے وارٹر پروف ہے اس کے الیکٹرک وائرنگ اینڈ پرائیم میٹریل کے اس کی جو گریڈ میٹریل اس کا یوز کیا گیا ہے سیف انرجی ہے اور جو مو آٹر ہے وہ ہیوی افشن یوز کی گئی اس میں اور اس میں جو آپ کو بتاتا ہے چلوں جو ہمارے پاس وارٹر پمپ ملتا ہے وہ بلکل جو چائنا پمپ آج کل چلا ہوئے اس کا یوز کیا گیا ہے جو اس کی وارٹی جو ہے وہ بہت ہی کم ہوتی ہے میکسیمم یہ آپ کا ڈھائٹین ٹو فورٹی وارٹ آپ کا کنزیوم کرتا ہے جسے آپ کو بجلی کا بلد جو ہے وہ کافی سیف کرتا ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے جو ہمارے پاس بلیڈ ہیں وہ دیکھنے کو ملتے ہیں جو وان ٹو تری فور فائی بلیڈ کے ساتھ یہ کلت دیا گیا ہے کافی اچھا ہے اس کا ائر تھو ہے اور اگر اس کے ٹینک کی کپیسٹی کی بات کی جائے تو اس کی جو ٹینک کی کپیسٹی ہے وہ ہے سیمٹی فائی لیٹر ہے یعنی کہ آپ اس میں سیمٹی فائی لیٹر جو ہے پانی ہے وہ فل کر سکتے ہیں اور میکسیمم آپ کا سیمٹی فائی جو لیٹر ہے وہ تقریباً آپ فرض کریں رات آٹھ بجے تک چلاتے ہیں تو میکسیمم آپ کا یہ دس گھنٹے تک ایزلی آپ جو وارٹر فل ہے وہ آپ اس کا یوز کر سکتے ہیں اور یہاں میں جو ہے اس کی وارٹر گیج جو ہے وہ دی گئی ہے جیسے آپ اس کا ٹینک فل کریں گے وہ آپ کو یہاں سے شو ہوگا یہاں آپ کا فل ہو جائے گا اور سر ا لے سیڈ پر آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو آپ میکسیموں بھی ایک رے ریڈز ہے جو ہے میڈیم سائز ہے تو بے فکر ہو کہ آپ اس پر چیز کر سکتے ہیں نے ہی آپ کو بتاتا کہ جنے ہی بیٹر ہے کہ نیس گیس کی kannst نہیں ہے پرفیکٹ برینڈ پھینڈ ماردل ہے پرفیکٹ گفر کرسکتے ہیں اور یوز کر سکتے ہیں تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو انشاءالی ایک نئی ویڈیو آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے اور مزید ہمارے پاس جو کلر ہے ان کی ویڈیو آپ کے لیے لے کر آؤں گا تو انشاءالی اپنا بہت سارا خیار رکھے گا اور اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا تو انشاءالی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ